جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا سورہ بقرہ کے پانچویں رکو سے اور چودویں رکو تک تو مسلسل بلکہ پندویں رکو کی بھی پہلی دو آیات شامل کرنی ہوں گی یہ دس رکووں سے دو آیات زائد ہیں جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکو جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرز اور دعوت بقیہ یہ نورکو جو ہیں یہ ان پر فرد قرارداد جرم ہے جو آیت کی جا رہی ہے ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا تم پر یہ فضل کیا یہ کرم کیا تمہیں یہ حیثیت دی تمہیں یہ مقام دیا تم نے اس اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی یہ جو نورکو ہیں ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو جو سمجھ یہ کہ ایک بہت بڑا حصہ اور نمائیہ اس کے فیچرز آئیں گے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تمبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں چنانچہ حدیث موجود ہیں حضور کی میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے بلکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے ایک اور حدیث میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَانَ مَنْ قَبْلِكُمْ تم لازمًا اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے مضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ سابق امت اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تھی تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں کوئی بل بخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا اس اعتبار سے ان رکووں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھئے یہ اگلوں کی داستان ہے پچھلوں کی کہانیاں ہیں نہیں خوشترہ باشد کے سرے دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگرہ یہ ہمارے لئے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا ضرور بھی نہیں کرنی ہوگی انٹروسپیکشن کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مبتلا تو نہیں دیکھتے جائیے گا دوسرا رکتہ پہلے سے یہ سمجھ لیجئے یہ جو دو آیتیں میں نے چھٹے رکو کے تلاوت کی ہیں میں نے ہی یہی دو آیتیں پندر میں رکو میں آئیں گی اور اس کو یوں سمجھئے کہ یہ دو بریکٹس ہیں نو رکووں کا مضمون ان دو بریکٹس کے درمیان ہیں یہ دو آیتیں یہاں سے بریکٹس شروع ہو رہی ہیں وہ دو آیتیں ان پر بریکٹس ختم ہو رہی ہیں بین ہی وہی آیات ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں دوسری آیت میں صرف ترطیب بدلی ہے مضمون ہوئی ہے اس کے مابین جو کچھ ہیں اس سے باہر جو پانچوہ رکو تھا اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قائدہ ہے بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی بریکٹ کے اندر چتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی تو گویا کہ ہر ہر قدم پر حضور پر دعوت ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آگئی ہیں ایک زیادہ نمائیہ ایک کم نمائیہ جن سے کچھ لوگوں کو بغالتا ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جانبوجھ کر یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں دینِ الہی کی شکل میں کہ صرف خدا کو مان لینا آخرت کو مان لینا اور نیک عامال کرنا نجات کے لیے کافی ہے کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا مسجد مندر ہکر و نور مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے سب مذاہب ایک ہی ہے سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے عبادت کے ظاہری شکل کا ہے وہ ہے رسولوں سے مطالب رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دینِ الہی رہ جائے گا اللہ کا دین اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا کلائم ایکس پر اکبرِ عاظم اس وقت یہ دینِ الہی کا فتنہ اٹھا کہ دینِ محمدی کا دور ختم ہو گیا وہ ایک ہزار سال کے لیے تھا ہزار سال پورے ہو گئے اب الفِ ثانی ہے دوسرا ہزار سال ہے اس کے لیے نیا دین ہے اسے دینِ اکبری بھی کہا گیا اور دینِ الہی بھی کہا گیا اور اس میں ایک آیت آئے گی جس سے استضلال کیا ہے کچھ نہ گئے اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا گاندھی کے فلسفے کے دریئے سے اور ایک بہت بڑا نابضہ انسان مسلمانوں میں سے بہت بڑا نابضہ جینیس اب الکلام آزاد وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا متحدہ قومیت کنانچہ گاندھی اپنی پراتھرا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا کچھ گیتہ بھی پڑھواتا تھا کچھ اوپنشدوں سے کچھ بائبل سے کچھ گرو گرن سے معلوم ہو یہ سب ٹھیک ہیں سب ایک ہیں سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے ایک قوم ہونا چاہیے مذہب تو انفرادی معاملہ ہے کوئی مسجد میں چلا جائے کوئی مندر میں چلا جائے کوئی دوارے میں چلا جائے کوئی چرچ میں چلا جائے کچھ نے گاغ میں چلا جائے کیا فرق واقع ہوتا ہے اس کا توڑ یہی ہے کہ سمجھ لیجے یہ جو سات آیتیں ہیں پانچ میں رکوں کی یہ ہے بریکٹ کے باہر اور یہ ضرب کھا رہی ہے مسلسل اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ اندرسٹور سمجھا جائے گا مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان دو بریکٹوں کے مابے ہیں اب چلیے بسم اللہ اے اسرائیل کی اولاد یاد کرو میرے اس نام کو جو تم پر ہوا اس کی بداہت میں کر چکا ہوں لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر یہاں ایک قائدہ لوٹ کر دیجئے عربی ضحف کا قائدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شئے ہے ظرف کی جمع لے لیتے ہیں مراد ہوتا ہے مظروف ظرف کے اندر جو شئے ہے اس کی جمع تمام جہانوں پر فضیلت کیا فرشتوں پر بھی فضیلت نہیں جہان والوں پر تمام اقوامِ عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی یہ مطلب ہے تمام عالموں پر تمام جہانوں پر یعنی تمام جہان والوں پر اس انسان عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ ہیں نسلے ہیں طبقات ہیں ان میں فضیلت میں عرض کر چکا ہوں اب تیسری مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں اصل شیخ آخرت محاسمہ آخرت یہ مستحضر ہوگا تو انسان سیدھا رہے گا کس میں کمزوری آ جائے زوف آ جائے تو باقی ایمان باللہ ایمان بالرسالت یہ نہ مرم کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں دیکھئے اس آیت کے اندر چار اعتبار نام سے محاسمہ آخرت کا زور ہے وَتَّقُوا يَوْمَنُ وَدْرُوْ اس دن سے لا تَجْزِي نَفْسٌ النَفْسٍ شَيَعَ جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آسکے گی وَلَا يُقْبَلُ مِّنْهَا شَفَاعَة اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی کٹیگوریکل دنائل وَلَا يُقَضُ مِنْهَا عَوْلُ نَا كِسی سے فِدْيَا قُبُول کیا جائے گا وَلَا هُوْ يُنْسَرُونَ اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی ہم نے ترہ ترہ کے عقیدے ہیں شفاعتِ باطلہ کا تصور اہلِ عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں یہ لعات اور منعات اور عزاہ ہم نے ان کے بط بنا رکھے ہیں پوچھتے ہیں یہ اپنے اببا جان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا لادلی بیٹیاں چھوڑا لیں گیا ہمارے ہاں بھی تصور ہے اولیاء اللہ چھوڑا لیں یا شفاعتِ باطلہ خود حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں ایک شفاعتِ حقہ ہے اس کے وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے وہ آیتِ الکرسی پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالی اسی سورہِ ببارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی یہ سارے جو ہم نے جو گھر رکھے ہیں خیالات ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی وَتَّقُوْ يَوْمَنْ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيَا کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آسکے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَاتٌ کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُنْسَرُونَ نَا انہیں کوئی مدد مل سکے گی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریہ ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی تفصیل نہیں تیزی کے ساتھ یہ واقعات کئی سو برس کے ہے لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آگئی ہیں سب سے زیادہ صورہ آراف میں ملے گی اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائے گی یہاں پر تو پہ بہ پہ جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر آکت کی جاتی ہے تو اس میں سب کنو آئے جاتے ہیں تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وَإِذْدَجَيْنَاكُمْ مِنْ عَلِ فِرْعَوْنُ اور دلائیات کرو جبکہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی قوم سے يَسُومُونَكُمْ سُوَ الْعَزَابُ وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے تمہارے بیٹوں کو زبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے عورتیں تو پھر ان کے کام آتی تھی گھر میں کام کاج کے لونیاں بنتی تھی گھروں میں ڈال لیتے تھے لیکن لڑکوں کو اور یہ دو موقع پر ہوا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بعد میں انشاءاللہ اس کے تفسیر آئے گی وَفِي ظَالِكُمْ بَلَاؤُمْ بِرْرَبِّكُمْ عَزِيمُ اور یقیناً اس میں تمہارے رف کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزبائش تھے وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرُ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا یا دریا کو پھاڑ دیا یہ ایک مختلف بھی بات ہے کہ کس جگہ سے کروس کیا تھا بنی اسرائیل نے ایجپ سے سنائی پہنن سرہ آنے کے لیے جزیرہ نمائے سینہ میں ایک رائی ہے کہ دریاہ نیل کو کروس کر کے گئے ہیں لیکن یہ باندھا نہ تھے دریاہ نیل تو مصر کے اندر ہے وہ کبھی بھی مصر کی حد نہیں بنا کسی کے رائی یہ ہے کہ یہ خریج سویز ہے بہر قلزم جو ہے ریڈ سی وہ اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے خریج اعقبہ مشرق کی طرف اور خریج سویز مغرب کی طرف اور ان کے درمیان میں یہ سینائی پہنن سرہ جو ہے یہ تکون ہے جیسے ہندوستان بھارت تکون ہے ایسے یہ پہنن سرہ ہے انڈین پہنن سرہ سینائی پہنن سرہ اور یہ سویز کینال تو بعد میں بنی ہے خلیج سویز اور میریٹرینین بہرہ روم کے درمیان یہ کچھ چھوٹی چھوٹی اگرچہ چھوٹی تھی سمندر کے لحاظ سے بہت بڑی بڑی جیلیں تھی اور ان جھیلوں ہی کو پھر جوڑ جوڑ کر درمیان میں جو خوشکی تھی اس کو کٹ کر سویز کینال بنائی گئی ہے اب تو یہ مسلسل ایک رابطہ ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خلیج سویز کو کروس کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور یہی میری راہ زیادہ یہی ہے اس لیے کہ کوہ تور جو ہے وہ اس پیننسولہ کی ٹپ پر ہے نیچے ہے یہاں جہاں پر ان کا قیام رہا اور جہاں پھر حضرت موسیٰ کو چالیس دن کے لیے کوہ تور پر ملا کر اور پھر انہیں تورات دی گئی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خلیج سویز ہے اسے کروس کیا ہے کروس کس طرح کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے عصا کی ایک زرب سے سمندر پڑ گیا دونوں طرف چٹانوں کے مانے پہاڑ کی طرح جو ہے وہ سمندر کھڑا ہو گیا اس کے راستے سے یہ نکل جائے اور پھر جب فیرون اور اپنا لشکر لے کر جب آیا ہے اس نے سوچا ہم بھی نکل جائے وہ غلق ہو گئے اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا یہ تھی کیفیت اور موجزہ نہ کیفیت تھی یہ کوئی فطرت کے یا نیچر کے اصول کے مطابق بات نہیں تھی اور میں ارز کر چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں وَإِسْفَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَفَانْ جَائِنَاكُمْ جب ہم نے تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ سمندر کو پھان دیا تمہارے لیے تمہارے گزرگاہ بنانے کے لیے تو تمہیں تو نجات دے دی وَأَذْرَقْنَا عَلَى فِرَوْنَا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فیرون کے لاؤ لشکر کو غرق کیا تم دیکھ رہے تھے یہ گزر چکے تھے اور اس ساہی پر کھڑے ہیں ادھر سے یہ داخل ہوئے ہیں اور پانی دونوں طرف سے آ کر بل گیا اور یہ غرق ہو گئے وَإِسْفَعَدْنَا مُوسَى عَرْبَعِنَا لَيْلَةً اور یاد کرو پھر جب کوہ تور پر ہم نے موسا کو چالیس دن کے لیے بلایا سُمَّتَخَسْتُمُ الْعِجْلَةً ان کی غیر حاضری میں تم نے مچھڑے کی پرستش شروع کر دی اسے معبود بڑا لیا مِمْبَعْدِ ہی اس کی غیر موجودگی میں وَإِنْتُمْ ظَالِمُونَ تم بہت بڑا ظلم تھا جس کا ارتکاب کیا اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ الْعَظِيمِ عظیم ترین ظلم جو ہے وہ شرک ہے اور شرک جلی کی یہ شکل کہ بچڑے کو پوجھ رہے سُمَّعْفَوْنَا عَنْكُمْ مِمْبَعْدِ ظَالِك پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کیا یہ ہمارا کرم رہا ہے ہماری رحمت میں مِمْبَعْدِ ظَالِكَ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر کرو وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ اور یاد کرو جو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمائی یہ فرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کردینے والی چیز اور کتاب عام طور پر جو آتا ہے وہ شریعت کے لیے آتا ہے شریعت بھی دی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا لَعَلْ لَكُمْ تَحْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ وَإِذْتَانَ مُوسَى الْقَوْمِحِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اَنفُسَكُمْ بِتْخَادِكُمْ الْعِجْلِ اے میری قوم کے لوگو یقیناً تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر فَتُوبُوا الْا بَارِكُمْ بس توبہ کرو اپنے پروردگار اپنے خالقی جناب میں باری باری اللہ تعالیٰ ہے باری فَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ تو قَتَلْ کرو اپنے آپ کو یہ چیز جو ہے تورات میں تفصیل سے آئی ہے قرآن میں نہیں ہے اسی اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تورات کا متعلہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ بہت سے واقعات جن کا قرآن میں ذکر ہے جو معلہ دشارہ ہے اس کی تفصیل کے لئے ہمیں تورات سے رجوع کرنا پڑتا ہے ورنہ یہ کہ اس آیت کا صحیح صحیح مفہوم واضح نہیں ہوگا فَقْتُلُوا اَنفُسَنُوا اپنے آپ کو قتل کرو کیا مانے یہ قتلِ مرتد کی سزا ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرتِ موسیٰ نے یہ حکم دیا بارہ قبیلے تھے ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں نے یہ کفر اور شرک کیا باقی لوگوں نے نہیں کیا انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں جو ان کے قبیلے میں سے اس قفر کے مرتقب ہوئے انفسہ کم سے مراد یہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو اس لیے کہ قبائلی زندگی جو ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی اور قبیلہ ہاتھ لگا دے تو قبائلی عسمیت بڑک اٹھے گی ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اس سے بڑی توبہ اور ممکن نہیں اس سے بڑا پرج کسی بھی ایڈیولوجیکل پارٹی کے اندر پرج بہت ضروری ہوتا کچھ لوگ آگئے ہیں ایک نظریہ کو قبول کر کے رفتہ رفتہ نظریہ اوجر ہو گیا کچھ مفادات کچھ چودرہ ہٹیں یہ مقدم ہو گئی اسی سے جماعتیں خراب ہوتی ہیں کارٹ راستے پر پڑ جاتی ہیں تحریکیں بھٹک جاتی ہیں تو ایڈیولوجیکل پارٹی نظریہ تھی جماعتیں پرج کرتی رہتی ہیں کہ جو بھی ہمارے نظریہ سے ہٹ گئے اب ان کو کٹ کر علیہ نہ کرتے ہیں اب یہی سے قتل مرتب تو یہ چیز حدیث میں ہے یا پھر قرآن میں یہاں ہے اس حوالے سے جو لوگ ہمارے ہاں بعض علماء بھی ہیں جدید دانشور ہیں جو قتل مرتب کی جو حد ہے اسلام میں اس کو تسلیم نہیں کرتے لیکن میرے نزدیک یہ شریعت موسوی کا تسلسل ہے کہ شریعت موسوی کی جس شے کو بدلہ نہ گیا ہو جس کے بارے میں سراحتم یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شے تبدیل کر دی گئی تو وہ شریعت محمدی کا جسمت گئی ہے زنا پر رجم کا معاملہ بھی یہی ہے قرآن مجید میں رجم کی سری آیت کوئی موجود نہیں ہے حدیث میں ہے قرآن مجید میں مرتب کے قطلی کے لیے کوئی آیت موجود نہیں ہے حدیث میں ہے سنت میں ہے اور دونوں کی کا جو منبع ہے وہ اصل میں تورات ہے اس بات کو اچھے طرح نقل کر دیجئے یہ جگہ اکثر لوگ جو ہیں یہاں بہت سرسری طور سے گنر جاتے ہیں یہ بہت اہم ہے اور اس کے لیے تورات کی طرف جو کیجئے ستر ہزار چھ لاکھ کل تھے جب یہ مصر سے نکلے ہیں چھ لاکھ تھے کتنے عرصے کے بعد پیننسلہ پہنچے ہیں سنائی پیننسلہ میں اور تور میں کچھ اور ان کے تعداد بڑھ گئی ہوگی لیکن یہ ہے کہ ان میں سے ستر لاکھ کو قطل کیا اپنے ہاتھوں سے ہر قبیلے نے اپنے جو برتد تھے ان کو اپنے ہاتھ سے قبل کیا قتل کیا فَتُوبُوا إِلَا بَارِكُمْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اندبارِكُمْ یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر بات ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی توبہ قبول کس طرح ہوئی یہ تذکیہ ہوا ہے امت کا کہ ان میں سے جن لوگوں نے اتنی بڑی غلط حرکت کی ہے ان کو کٹ کر زباہ کر کے ان کو قدل کر کے پھیک دیا انہو ہوت تواب الرحیم یقیناً وہ تو ہے ہی بہت توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ایک اور واقعہ ان کی تاریخ کا اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تاہے موسیٰ ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے ایمان کے بعد جب لام کا حرف آئے تو اس کے معنی صرف تصدیق کے ہوتے ہیں ہم آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے ہتیہ در اللہ جہرت جب تک کہ ہم دیکھ نہ لے اللہ کو ہمیں کیا پتا اللہ نے یہ کتاب دیا آپ کو آپ تو لے کر آگئے ہمارے سامنے تو پتھر کی کچھ تختیہ ہیں اس پر کچھ لکھا ہوا کس نے لکھا ہمیں کیا پتا اب دیکھئے ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی ربِ اَلِنِ اَنزُ الْاِك وہ کچھ اور شئے تھی یہ تخریبی ذہن ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور معلوم ہو کہ واقعی اس نے یہ کتاب آپ کو دیئے فَأَخَدَتْكُمُسَائِقَتْو تو تمہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے ایک بہت بڑی کڑک ہوئی اور سب کے سب مردہ ہو گئے وَأَنْتُمْ تَنْدُرُونَ تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک کڑک نے تمہیں آ لیا ثُمَّ بَعْسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا تمہاری موت کے بعد بعض لوگ اس کی یہ تعمیل کر رہے ہیں کہ یہ موت نہیں تھی بلکہ بے ہوش ہو گئے تھے یعنی جو بھی کڑک تھی اس کی وجہ سے سب کے سب بے ہوش ہو کے گر گئے لیکن میرے دردیگ یہاں تعمیل کی ضرورت نہیں بعض سے بعد الموت اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہم الفاظ کو خواب کا کہہ کو ان کے اثر جو مفہوم ہے جو کہ صاف ہے سریح ہے اس سے خواب کا کہہ کے لئے موڑ کر لکھا جائے ثُمَّ بَعْسْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعْلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاکِ تُمْ شُکُلْ كَرُونَ وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر عمر کا سایہ کیا اب چھے لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے سینائی پیننسلا سہرہ کوئی اوٹ نہیں کوئی سایہ نہیں لَقُدَقْ دھوپ کی تبش فَاللہ کا فضل ہوا کہ ایک سائے کی طرح عبر جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں وہ جا رہے ہیں وہ عبر پر سایہ کیے ہوئے وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا کھانے کو کچھ نہیں تو من ورسلوہ نادل کیے گئے من ایسے اترتا تھا رات کے وقت کہ جیسے شبنم کے پترے ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتا تھا کسی ایسی چیز کا جس میں شیری نہیں تھی اور پھر وہ زمین پر آ کر جم کر وہ ایک گویا کے دانہ بن جاتے تھے جو ان کا اناج ہو گیا کاربو ہائیڈر سپلائیز سے ہو گئی من سے اور سلوہ ایک خاص قسم کا پرندہ بٹیر کی شکل کا جو بے پناہ بڑی تعداد میں ان کے بڑے بڑے جھنڈ آتے تھے شام کے وقت اور وہ ان کے دیرہ جہاں ہوتا تھا اس کے گلد وہ اتراتے تھے اور رات کی تاریخی میں یہ آسانی سے ان کو پکرتے تھے ان کو کھاتے تھے بھون کر اور یہ ان کی پروٹین ہو گئے پوری غزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہم کر دی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمَ الْبَنَّ وَالسَّلْوَا قُلُوا مِنْ تَيِّبَاتِ مَانَوْزَقْنَاكُمْ ہاں ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وَمَا ظَلَمُونَ ہم نے تو ان پر کوئی ضرب نہیں کیا وَلَاكِمْ قَانُوا أَنفُسَهُمْ يَسْلِمُونَ لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ضرب ڈھاتے رہے ہر قدم پر نافر مانی اور ناشکری اس کی بھی ناشکری آگے آ جائے گی چل کر منو سروہ سے بھی ناشکری کی انہوں نے وَإِسْقُلْ لَدْخُلُوا هَذِهِ قَرِيَةَ فَقُلُوا مِنْحَا هَيْسُشِتُمْ رَغَدَمْ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَدَمْ وَقُولُوا حِتَّةُ النَّقْفِرْ لَكُمْ خَطَعَيَاكُمْ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو لیکن دیکھنا دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت 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 ہم تمہاری خطاہوں سے درمزر فرمائیں گے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا تاریخی بات سمجھ لیجئے سہرائے سینہ میں آنے کے بعد اور یہ جو کتاب تورات انہیں بھی گئی تھی اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں انہیں جہاد اور سکتال کا حکم ہوا اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا یہ سورہ مائدہ میں آئے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک صدا مسلط کر دی ان پر کہ چالیس برس تک کسی سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے اگر یہ ابھی قتال کرتے جہاد کرتے تو پورا فلسطین ان کے ہاتھ پر ابھی فتح کرا دیتے لیکن چونکہ انہوں نے مزدلی دکھائی ہے اب صدا یہ ہے اب چالیس برس تک یہ اسی سہرہ میں بھٹکتے پھریں گے اور ارض فلسطین جو ان کے لئے ارض معوت تھی وہ ان پر حرام کر دی گئی چالیس سال کے لئے اس چالیس سال کے عرصے میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا حضرت حارون کا بھی ہو گیا اس عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی وہ جو غلامی کا دعو اٹھائے ہوئی نسل آئی تھی مصر سے جن کے اندر مارل کریکٹر جو ہے وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے وہ پوری نسل ختم ہو گئی نئی نسل پیدا ہوئی چالیس برس سہرہ میں پیدا ہوئے یہی پلے بڑھے ان میں اب ایک جذبہ تھا حضرت موسیٰ کے پھر جو خلیفہ تھی یوشاہ جوشوا تورات میں ان کا نام جوشوا ہے یوشاہ ان کی سرکندگی میں اب بڑی اسرائیل کی اس نئی نسل نے قتال کیا جنگ کی اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ عریحہ آج بھی وہ شہر جو ہے جریکو جریکو جو آپ دیکھتے ہیں خبروں کے اندر آتا ہے بار بار عریحہ اس کا پرانا نام ہے یہ شہر فتح ہوا اس فتح کی بار تذکرہ ہو رہا ہے یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا اس بستی میں اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتحہ نہ ہو اور پھر جو کچھ یہاں ہیں جو نعمتیں ہیں ان سے مطبطے ہو کھا پیو لیکن داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے مراد کیا جھک کر یعنی ایسا نہ ہو کہ تکمر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں گردنیں جھکا کر اللہ کا احبار احسان مانو یہ نہ سمجھو کہ یہ فتح تم نے حاصل کی اس کی تفسیر اصل میں نظر آتی ہے حضور کی شخصیت میں کہ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں تو جس سواری پر آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی پیشانی اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی یہ وقت ہوتا ہے جبکہ تکبر و تعلی فاتح کی حیثیت سے آنا اور بندہ مومن کے لیے یہی وقت ہے توازو کا جھکنے کا وَقُولُوا حِتَّتُن حَتَّى يَحُتَّو کہتے ہیں جھاڑ دینے کو تو اس کے معنی کیا ہے اے اللہ بارے گناہ جھاڑ دے مغفرت اے اللہ بے مغفرت ہماری مغفرت فرما جو خطائے ہوگئی مغفرت قُولُوا حِتَّتُن تمہاری زباد پر استغفار ہونا چاہیے تمہاری گردنیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے نَقْفِرْ لَكُمْ خَطْعَيَاتُم اگر تم اس پر عمل کرو گے ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف فرما دیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو تم میں محسن ہوگئے انہیں اور بھی زیادہ دیں گے اور تناہم و اکرام آئیں گے فَبَدَّلَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلَ غَيْرَ اللَّذِينَ قِیْرَ لَهُمْ تو ان میں سے جو ظالم تھے جو بد کردار تھے انہوں نے بدل دیا ایک اور قول اختیار کر گیا اس قول کی جگہ جو انہیں کہا گیا تھا کہا گیا تھا حِتَّة حِتَّة انہوں نے کہنا شروع ہنتا حِنتا ہمیں تو گی ہوں چاہیے گی ہوں چاہیے یہ بات میں بھی آ جائے گا انگل رکو کے اندر کہ من و سلوہ سے ان کی طبیعتیں بھر گئی تھی ایک چیز کھا کھا کے اب وہ کہہ رہے تھے کوئی چیز ہمیں جو ہے زمین کی روندگی میں سے پیداوار میں سے تو وہ ان کے زمان پر ملنے مذاق اڑاتے ہوئے گویا کے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے حکم ملا ہے استہداء کر رہے ہیں حِتَّةُن کی بجائے حِتَّةُن تو جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان پر ہم نے آسمان سے ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ پلیگ آئی اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہوئے ہیں جنیکوں کے اندر بِمَا کَانُوْ يَفْسُقُونَ بَسَبَبْ اُسْ نَافرمانی کے جو انہوں نے کی